ہاں صاحب ایک دوسرے ملک میں گئی میں ہیں اور دونوں ممالکے بائلیٹر ریلیشنز پر بات ہو رہی ہے جو کہ ٹریڈ اور ایکانومی میں جو ٹریڈ اور انویسمنٹ ہے وہ اس کو پروموٹ کرنے گئے ہیں اور وہاں جا کر یہ کہنا کہ ہمارے ملک میں مافیاز آپریٹ کر رہی ہیں اور یہ ایسا ایمپریشن دینا کہ جو مافیاز اور کارٹل ہیں وہ حکومت سے بھی زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو پھر جس کی پروموشن ٹریڈ اور انویسمنٹ کی پروموشن کرنے گئے ہیں وزیراعظم وہ خود ہی اس کو ڈیریل کر رہے ہیں خود ہی ڈاؤٹ پیدا کر رہے ہیں اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بالکل درست کا ہے آپ جو پرائیم نیسٹر صاحب وہاں گئے ہیں وہ ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں تو وہ ان کا زبان گیا وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی جو سامٹ میں نہیں جا سکے تھے اور آج جو انہوں نے یہاں جو آپ نے بھی کوئیسٹن کیا ہے اس کو میں سامنے رکھوں تو کیا اگر آپ جا کر وہاں پر ایز ای پرائیم نیسٹر بات کر رہے ہیں دوسرے ملک میں جائے سے چائنہ میں جا کر پہلے انہوں نے بات کی امریکہ میں جا کر کی کہ میں اسی اتار دوں گا جیلوں میں یہ کر دوں گا یہ آپ کا کام نہیں تھا اور اب آپ جا کر جہاں پر دوسرے ملک کا پرائیم نیسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کر آپ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہاں پر مافیا ہمیں چلنے نہیں دے رہی پھر کون تھی مافیا ہے آپ پرائیم نیسٹر ہیں آپ کے پاس اختیارات ہیں اس مافیا کو پک لو ہر ایک اگر چار سیاست دانوں پر تو آپ ان کی تو کریکٹر انسیسنیشن کرتی ہو تو جب آپ کے پاس مافیا کو پکڑنے کا اختیار ہے اور آپ مافیا کو نہیں پکڑ رہے مافیا آپ کے ساتھ بیٹی ہو گیا